خبر پڑوسی ملک پاکستان سے دینے آپ کو بڑی خبر پاکستان کی خفے ایجنسی آئی ایس آئی کو نیا چیف مل گیا ہے لیفٹینین جنرل اسیم ملک کو آئی ایس آئی کا ڈی جی نیوکت کیا گیا ہے اسیم ملک کو پاکستانی سینہ پرموک اسیم منیر کا بے حد خریبی بتایا جاتا ہے اور ان کا ریٹارمنٹ بھی اسیم منیر کے ساتھ ہی ہوگا منیر کا کارکال نومبر دوہزار پچیس تک ہے اسیم ملک تیس ستمبر کو اپنا کارے بھار یہاں پر سنبھالیں گے تو پاکستان کی خفے ایجنسی آئی ایس آئی کو نیا فرموک یہاں پر مل چکا ہے نام بھی سامنے آ چکا ہے اوپی تیواری ہمارے سے ہی ہوگی زیادہ جانکاری کے ساتھ اوپی کیا معنی ہے یہاں پر نیا فرموک کے کیا بیگراؤنڈ نظر آتا ہے اور کس طرح سے خفے ایجنسی کا یہ کارے بھار اب نئے ہاتھوں میں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل اسیم ملک کو اپنے پرانے وریس تحیوگی سیز احمد کو سفجہ دینے کا کوٹ مارشن کرانے کا انہامنڈ ہے وہ اس کے پہلے ایڈوچین جنرل کے پت پر تہنات تھے اور یہ وہ لیگل ڈیویزن ہے جس کے پاس پرشاستنک ادھکار تھے یعنی کہ اگر فرکر کوئیار بھی پرشاستنک ناپروائی کرتا ہے تو اسے سفجہ دینے کا ادھکار اسی دیویزن کے پاس پر جس دیویزن کے پرمک تھے تو اپنے پور وریس تحیوگی سیز احمد کو کوٹ مارشن کرانے جی تک سامام فائل اسی سخت نے تیار کی تھی اور اسیم ملک کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ورطمان سینے پرمک اسیم مونیر کے سارے پر انہیں کوٹ مارشن کیے جانے کا شینکشن بھی اپنے ہاتھوں سے ہی جادی کیا تھا یعنی انہوں نے پرمیشن بھی خودی دی تھی لیازہ انہیں اس کا انام ملا ہے اور اسیم ملک کو پاکستانی کھوکی ایجنسی آئی جنے کا نیا پرمک منایا جگہ ہے اور آنے والے 3 ستمبر کو وہ اپنا پدوار گرہنڈ کریں گے ملک کی سب سے بڑی بھی خودی دی تھی